یار یہ تیسری دفعہ میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں پچھلے پانچ منٹ میں اور مجھے الفاظ نہیں مل پا رہے آپ سوچ رہوں گے یار ایک دفعہ ٹیم پاکستان میچ ہار گئی اور یہ بندہ جو ہے نا کرٹیسائز بھی کر رہا ہے اور یہ بندہ ایک امور لٹک گیا ہے بات یہ نہیں ہے بھائی بات یہ ہے کہ we have the number one team we are the number one side بابر آزم is the number one batsman in the world لیکن look at how we played this match دو سو اٹھائیس رنز کی وکٹری ملی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نسیم شاہ was injured and harris had an injury تو they did not come to bat پاکستان جو ہے وہ سوا سو میں نے مٹ گیا اور اس کے بعد بنتا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کا بیٹنگ کرنا دو سو اٹھائیس رنز کی ایک وکٹری ملی اور وہ match جس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں شمن گل روہد شرمہ ورات کوہلی کیل راہول they played exceptionally well ورات کوہلی completed his 13,000 runs and his 7700 اور اس کے ساتھ ساتھ کیل راہول کی ٹیم میں واپسی ہوئی تھی and he outplayed us as well روہد شرمہ اور شمن گل نے جو پرفارم کیا تھا اس کے اوپر already میں ایک ویڈیو بنا چکو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم بات کرتے ہیں being the number one side کل بھی میں نے criticism کیا تھا کہ بابر آزم نے جس طریقے سے اپنی کیپٹنسی کی defensive approach you know ایک اس طریقے سے جیسے crab shell approach ہوتی ہے نا ویسی approach تھی بابر بھائی تھی no slips no you know trust on his ballers نسیم شاہ بال کر آرہا ہے slip آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے آج بھی یہی صورتحال ہم نے دیکھی کل حارس راو بالنگ کر آرہا تھا slip نہیں دی خیر انہوں نے اچھا خاصا چمبہ پریڈ کی ہماری اس کے بعد جب انڈین بالرز بال کر آنے کے لیے آئے تو میں ہمیشہ سے یہ بات کر رہا تھا کہ بھائی انڈین بالنگ کو حلکہ نہیں لینا because they have a complete line تو یہ وہی بالر تھا اس کو میں نے بال کرتے دیکھا تھا اس نے بول کیا تھا بابر آزم کو اسے پہلے ایک دفعہ جب میچ ہوا تھا you'll find the video on the youtube اس وقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یار اس کی ویریشن کتنی اچھی ہے اچھا درمیان میں اس کو انجری بھی ہو گئی تھی پھر یہ انسی اے گیا وہاں پر جا کے اس کا ایکشن بھی تھوڑا چینج ہوا اس کے بعد یار آپ اس کی ورائیٹی چیک کریں خیر he took five wickets in the way he took it وہ exceptionally زبردست طریقے سے اس نے بالنگ کیا پاکستان کی اگینسٹ یہ ہر کھلاڑی کا ڈریم ہوتا ہے خاص طور پر انڈیا پاکستان میچ میں پاکستان کی بیٹنگ کیسی رہے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں پہلے تو ہم نے جو رن دیئے تباہی آپ ہماری سپن بالنگ کا شعبہ دیکھنا ہے تھکڑ ہمارے پاس سپینر شادہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کی اپروچ سے ہی نہیں نکلتا میرا بھائی he is the best fielder he is a brilliant fielder لیکن اس کو بالنگ کرانے کا نہیں آئیڈیا مطلب آپ اتنی فاسٹ پیسٹ بالنگ کرا ہوگے ٹی ٹوئنٹی تو ہے نہیں جس میں آپ نے اور نکال لیں ففٹی اور کی اپروچ الگ ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ کرکڑنگ ایسپرٹس کہتے ہیں وہی فاسٹ پیسٹ بالنگ وہی ایک پتا ہے کہ کوئی ویرییشن نہیں ہے یار ایک الٹے ہاتھ سے بال کرانے والا آپ سے زیادہ ویریشن دے رہتا ہے کیا کیا آپ نے اس کے بعد افتخار کوئی بات نہیں بھائی افتخار ٹرائیڈ لیکن he is not a you know full time spinner he is just a part timer باقی کس نے اچھی بالنگ کیا اسپن کا دپارٹمنٹ ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارا فاسٹ بالنگ کا دپارٹمنٹ اس کے ساتھ جو ہشیر ہوا سب کے سامنے شاہنشاہ was the most expensive پھر حارس کونٹ کمٹو بال اب اس کے بعد بات آگئی کہ چلو اتنا ٹارکٹ دے دیا انہوں نے سنچری بنا لی this is what i say about ویرات کوہلی and his team they become dangerous as they stay on the wicket we are the number one bowling site for god's sake اور ہم ان کے صرف دو کھلاڑی آؤٹ کر پائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں دھویا last ball پہ innings کی جو اس نے آگے بڑھ کے چھکا چلتے ہوئے چھکا مارا تھا نا یار that was a class ایسے ہی نہیں اسے king کہا جاتا پھر پاکستان کی جب بیٹنگ شروع ہوئی تو شروع میں the seam and the swing was exceptional we had no answers for that i mean کوئی بھی دنیا کا batsman ہوتا مجھے انداز آئے کہ وہ پریشان ہی ہوتا جس پرید بھمرا اور سراج جنسی طرح کی balling ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جس طرح سے جس ball پر امام الحق آؤٹ ہوا ہے نا یار وہ ball کسی بھی batsman کے لیے lefty کے لیے کھیلنا مشکل ہوتا round the wicket ball اندر آ رہی ہے کھیلنا ہی پڑے گا روکا edge لگا slip میں شمن گلنے catch کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری wickets گرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا there was no stop to it اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے wicket جو ہے وہ بابر آزم صاحب کی گئی بابر آزم صاحب نے کیا کیا خیر اس سے بھی کیا کہوں سے بہت اچھی ball پڑ گئی تھی he wasn't anticipating لیکن یار you are the number one batsman in the world یار آپ کے پاس answers ہونے چاہیے ارتک پانڈیا is not a fast bowler 130s کی speed میں ball کرا رہا ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ball is nipping back آپ کو anticipate کرنا چاہیے تھا for the extra amount of swing and seam that he got pulled اس کے بعد بھائی وریزوان صاحب اب چلتے ہوئے shot کھیل رہے ہیں جس بندے کو کسی نے wicket نہیں دی اس کو انہوں نے wicket دے دی پھر فخر زمان اچھا فخر زمان میں نہیں was staying on the wicket میں ایک چیز کہوں گا روحیت شرمہ جب ایسے tentative اور lazy start ہوتا ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہوتا اس سے یار یہ کھڑا ہے یہ مارے گا لیکن آج فخر زمان نے وہ game کھیلا جو کے first match میں شبمن گل نے پاکستان کی against کھیلا تھا ڈیک shot نہیں لگ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن it was kuldeep yadav's day he played well shot نے play he played intense but out ہو گیا ڈیک iftikhar مجھے امید تھی یہ match ہے جو بندہ spin کے خلاف اتنا اچھا ہے جو record spin کے خلاف اتنا اچھا ہے وہ آج ان کو ڈھو ڈالے گا ٹھیک ہے تو ان بھائی سے بھی shot نہیں لگ رہے تھے اور جس ball پہ آؤٹ ہو ہے half tracker اس نے ball دی ہے half tracker اس نے افتخار کو ball دی ہے وہ بندہ جس بھاب رہا کو چھے چھککے کر آئے تھی وہ بندہ جو کہ hit کرنے کی power hit سلاحیت رکھتا ہے اور اس بندے نے کہاں catch لیا ballers کو سیدھا ہاتھ میں سلام کرنے کو دل کرتا ہے پھر شاداب خان ہوئے ہوئے کیا بات ہے شیڈی کے تم جا کے ویراد کولی کے ساتھ تعلقات اچھے سوار کرو تم دوستیاں کرو balling تمہاری نہیں ہوتی feeling تمہاری بہت اچھی ہے اس کے اندر تم بڑے run روکتے ہو لیکن بیٹنگ میں کیا کیا بات شوارٹ مارا رہا تھا کومنٹیٹرز بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کرنا گیا چاہ رہا تھا half hearted attempt یار چاہ رہے تھے دعا پڑھ ساتھ فہی مشرف آئے he got bold مطبع یہ all rounder ہے بھائی ہمارا اور جس گندے طریقے سے bold ہوا وہ سب کے سامنے پھر رہ گیا بات شاہن شافری تھی ایک چکہ ہمارا میرے بھائی نے اصل بات intent کی جب آپ ساڑھے تین سو runs chase کرنے جا رہے ہیں and you are the number one team in the world اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو لوگ ابھی کہہ رہے ہوں کہ یہ تو آگیا ایک match کے بعد criticize کرنے آپ کے پاس balling line up complete نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس batting line up پیسہ ہے کہ record اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے سے کون سی intent کے ساتھ ہم لوگ کھیل جہاں پر جب آپ ایک چوکہ مارنے کے بعد پانچ ballیں اگر dot کروگے سنگل نہیں لوگے تو pressure already آیا گا نا یار ساتھ کی average کی آٹ کی آٹ کے رین rate سے already آپ نے chase کرنا تھا کسی موقعے پر مجھے match میں intent نظر نہیں آئی ہے کہ بھائی ہاں we are here to chase his target چلو chase نہ کرتے کم اس کم وکیٹ پہ کھڑی ہو جاتے ایک اور میں چھے چھے ساتھ 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 لے کے کم اس طرگ کے قریب پہنچنے کی تو کوشش کرتے اس طریقے سے نہیں ہوتے comparisons یار ویراد کلیے اس نے کیا کیا وہ لیفٹی کی پریکٹس کرتا رہا پریکٹس 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 کیس طرح سے مجھے کھلنا ہے مجھے مجھے پارڈن فور دی فریم جو میں بنایا ہوا کیونکہ مجھے اس وقت بس یہ ہے مجھے 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 یہ ہم نے شو کیا ان کو نسیم شاہ اور حریص رہو آنی آئے نسیم شاہ شاہ آپ لوگوں کے بیٹس منو سے اچھے کھیل لیتے بمرا اور سراج نے اچھی بالنگ کی اس کے بعد حادق پانڈیا کنٹینو فاس بالنگ آپشن سے ایک بات اندازہ کیجئے کہ سب سے پہلے کپٹنسی ایک تو ٹاوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ مجھے 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 کوئی لکھ دے دیتا ہے بابر آزم کو پرچی پہ آپ نے یہی فیصلے جا کے امپلیمنٹ کرنے کیا میچز کے دوران کوئی اس طرح سے مشورہ دیکھے کیونکہ جو چیزیں آپ سکرین میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہو جو ہم دیکھ رہے ہو سکتا ہے بابر آزم نہ دیکھ گئے کہ ہم سکھا ہمارے بنتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ہمارے بنتے ہمارے ہمارے سکتا ہمارے ہمارے سکتا